جن کو اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے تھے کہ واحد انسان اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی پہ سفر کر رہے جب موسیٰ علیہ السلام اسے اللہ نے کہا تُس سے بھی ایک زیادہ علم والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اللہ تعالیٰ متقبرا ہے ایک شائبہ بھی کسے میں پائے گا نا نبی پاک ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے شائبہ بھی نہیں ہوتا تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ نے بڑی سوا دس تقریر کی آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے تو فرمایا کہ لادری مجھے نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ تُمیں کہنا چاہیتا اللہ ہی جانتا ہے لادری میں ایک خیال تھا کہ بس میرے علاوہ اور کوئی نہیں ایک خیال تھا خیال انبیاء معصوم پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ تک متقبر میں اس لیول پر ہے کہ ذرہ برابر اپنی کبریائی میں وہ برداشت نہیں کرتے کسی چیز عالمی بڑے بڑے گناہوں سے اتنا زمین پہ نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی نظروں سے انسان ایسا نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ میرا ایک اور بندہ بھی ہے جس سے میں نے وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا اچھا یا اللہ کون ہے کہ وہ ہے مجموع البحرین میں ہے کہ پھر مجھے بتا میں جاؤں گا سیکھنے علم ایک ایسی دولت ہے ہمارے استاذ صاحب فرمائے کرتے تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی کہ اگر یہ میرے بیوی بچے نہ ہوتے اور یہ پیٹ نہ لگا ہوتا تو میں اس کتاب کے آگے کبھی اٹھتا ہی نہ اس پر بیٹھے بٹھے میرے موت آجاتے ایک ایسی حلاوت ایسے مٹھاس ہے میرے رب کی قسم ساری دنیا کمانے میں وہ حلاوت نہیں جو علم کا ایک نکتہ سمجھ جانے میں حلاوت کہا یا اللہ میں تو جاؤں گا کہا رہے موسیٰ دور ہے کہ میں جاؤں گا تو اپنے غلام سے کہا او امد یا حقوبہ یو شا سیاری زندگی بھی گزر گئے نا اس بندے کی تلاش میں تمہیں جاؤں گا ہم تو چار مہینے کہتے ہیں لگاؤ انہوں نے کہا میں ساری زندگی لگاؤں گا بکایا جتری بھی ہے لگا دوں گا بس وہ بندہ ملنا چاہی تو اللہ نے کہا چلو ایک نشانی دے رہے تو ہم ایک مشلی پکا لے تلے جہاں وہ زندہ ہو کے پانی میں گز گئی نا وہی تیری جگہ ہے تو چلتے 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 ایک جگہ تھک کے لیٹ گئے تو یوشا جاگ رہے تھے انہوں نے وضو کیا نفل پڑھنے لگے تو ایک دم وہ تھیلے میں حرکت ہوئی اور وہ مشلی انہیں چھلانے لگائے اور پانی میں اور جو یہ پانی میں گئی تو ایسے ایک راستہ بنتا گیا راستہ بنتا گیا راستہ بنتا گیا انہوں نے کہا میں ابھی ان کو بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہنے کے سو رہے ہیں جب اٹھیں کہ بتاؤں گا اٹھے تو بھول گئے چوبیز گھنٹے آگے چلے گئے فانتا لقا تو کہنے کے موسیٰ آتینا غدا انا لقد لقینا من صفرنا ہاں ونصبا جب تک منزل تھی اس وقت تک تھکاور نہیں ہو جب وہ غیر ضروری کام ہو گیا اگلا سفر غیر ضروری ہو گیا تو تھکاور نہیں شروع ہوگی اسے بلا لگتا ہے کہ مقصد زندگی سے ہٹ کر جس کام میں بھی لگو گئے تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملے چاہے عزت ہے شہرت ہے ڈمڈم ہے اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شہر انہیں کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگی چونکہ سسٹم تو اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے نیچے سے تو ہو نہیں رہا اوپر جہاں ہم نے آرام کیا تھا فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوط اوہ میں تو وہاں بھول گیا وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ وَمُجْهَ الشَّيْطَانِ نَبْلَا بھولا دیا وَاتَّخْوَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وہ تو پورا ایک سڑک بنا کے چلے گی پانی میں قَذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِرَتِ رَبَّلَهُ ارے وہی تو ہمارا سٹیشن تھا تو کھانے کے چلے گا مجھے چل واپس چلیں فَرْتَدْعَلَى آتَارِهِمَا قَصَصَ پھر چل 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 چوبیس گھنٹے کے بعد پہنچے آگے دے گا تو راستہ پانی میں راستہ بنا ہوا تو چلتے 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 ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ سرسب وہاں ایک آدمی سوے ہوئے چادر ہوڑی ہوئے ہم دنیا کے لئے کتنا زلیل ہوتے ہیں ایک افسر کو منانے کے لئے کیا کچھ آپ لوگ جتن کرتے ہیں کتنی دفعہ ضمیر کو تھپکیاں دے کے صلتے ہیں ہمارا زوال ہے زوال شدہ قوموں کا یہ قضیہ ہمیشہ ہوتا ہے اب یہ قلیم اللہ ہیں قلیم اللہ اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے السلام علیکم تو انہوں نے جواب نہیں لیا کہنے کے انہا بے اردک السلام چادر اوپر بھائی بھائی آپ کو کوئی سلام کرے تو کم از کم آپ چادر ہٹ آوگے کہو گے ہاں جی والکسلام چاہی جتنے ہی تنک کہو گے والکسلام کیا بات ہے چادر اوپر انہا بے اردک السلام یہ مجھو یہاں سلام کرنے کون آگیا جواب نہیں دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں موسیٰ ہوں کون موسیٰ ابھی کپڑا نہیں ہٹایا کون موسیٰ کہا جی موسیٰ بن عمران اچھا بن ازرائیل والا پھر کپڑا ہٹایا پھر اٹھ کر بیٹھ میرے بس کیا کرنا ہے وہ کہا ہل اتبعوکا ہلا ہن تعلیمن تعلیمن اپنے آپ کو فنا کر دیا ان تعلیمن نی مجھے آپ کو سکھائیں گے نہیں اپنی ذات کو فنا کر دیا لفظ سے اتنا پھر نیچے چلے گئے ہل اتبعوکا توازو کی انتہا ہے ہل اتبعوکا چنا آپ کی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چند گھڑیاں گزر جائیں کہ کچھ مجھے سیکھنے کو مل جائے جو اللہ نے آپ کو علم دیا تھوڑا مجھے بھی مل جائے تو آگے ایک دم بڑے سخت لہتے میں کہا انک لن تستیع معی صبرہ ارے موسیٰ تیرے بس کہیں توبہ توب اتنی بڑی شخصیت کو ایک جملے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نبی ہیں وہ کونسا کوئی کوئی ولی ہیں یا کوئی وہ امام نبی ہیں وہ نبی پر وہی آرہی ڈائریکٹ وہ آپ سبر نہیں کر سکتے انک لن تستیع شدت شدت ہرگز ہرگز آپ سبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَ جی چیز کو آپ جانتے ہی نہیں آپ اسے سبر کیسے کرو گے اب توازو کی انتہا کر دی ستجدنی انشاءاللہ صادر وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرَ سبحانہ کہ آپ مجھے نوکر پائیں گے خادم پائیں گے اور ایک رائی کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کچھ ہو جائے گا کہا چھا ٹھیک ہے میری ایک شرط لَيْتَسْأَلْنِ عَنْ شَنْءٍ حَتَّى أُحْدِثَكَ لَمِنْهُ ذِكْرَ جب تک میں نہ بات کروں تم نے بولنا نہیں بولنا نہیں یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں چھوٹ کر کے مان جو تو کہلے آکی کرتا آکی کرتا ایتھے کیوں وغیرہ اللہ کہہ رہا ہے ایک والی میری منتا لو ایک دفعہ اللہ کو تو آزما لو اوہو اوہو بولنا نہیں غیب الگل نہیں بولو فَانْتَلَقَ حَتَّى اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ کہا میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا یہاں ایک واقعہ سنانا چاہتا کشتی میں صغار ہوئے وہ صلی اللہ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے نہ چائے پوشی نہ کھانا پوش چلو بھئی چلیے ساتھ چلے لیے تو ان کی بھوک تو اسی طرح چل رہی ہے تو جب وہ دیکھا اس نے ملاحن خضر ہیں انہوں نے رائی آئی آئی ہے تو کراہ بھی نہیں لیا وہ بڑھا دیا ساری کشتی بھر گئی تو جب وہ چلی ہے کشتی تو چڑیا آئی اور اس نے آ کر چونچ سے نہ دریہ سے پانی کا اپنی بسات کا قطرہ لیا ایک یا دو اور گئی تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کو دیکھا کہا اس نے کتنا پانی لیا ہے دریہ میں سے تو کچھ منی ایسی ایک قطرہ بھی نہیں ہے کہ بس تیرے میرے علم کی یہی اوقات ہے اللہ کے علم کے سامنے جو چڑیا نے اس دریہ سے قطرہ لیا ہے نا اتنی کچھ تیری میری اوقات بھائیو ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہم اللہ سے ٹکر آ گئے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا